اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جمادہم باب نمبر سکس جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان انڈ وائلڈ افیرز مطالعہ پاکستان جمادہم کے اس چھٹے چپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس چھٹے چپٹر کے اندر ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ سارک کی تنظیم سے کیا مراد ہے اور سارک کی جو تنظیم ہے جو سارک اسوسییشن ہے اس کے اندر کون کون سے کنٹریز ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے کس طرح کے تعلقات ہیں یہ چیزیں جو ہم نے تھوڑی بہت پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کر لی تھیں تو ٹاپک مطلب کہ ہمارا وہی ہے مین جو ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پاکستان ریلیشنز وید سارک کنٹریز تو ان سارک کنٹریز کے اندر جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بھارت کے پاکستان اور بھارت کے جو ہیں آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارک سے مراد کہ جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے جو آٹھ ممالک ہیں جن کے اندر پاکستان بھارت ایران افغانستان وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہم نے پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کرنا ہے باری باری یہ لینگٹی ٹاپک ہے اور ایک کنٹری کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر آج کا جو کنٹری ہے وہ ہے بھارت کے پاکستان اور بھارت کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں سٹوڈنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کے کوئی شروع سے ہی آپس میں اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں مطلب کہ ان تعلقات کے اندر اتار چڑھا ہو آتا رہتا ہے کبھی اچھے تعلقات کبھی حض سے خراب تعلقات ہو جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ کشمیر جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے اور دوسری نمبر پہ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ جو ہے پانی کا تنازح ہے مطلب کہ جو دریاؤں کا پانی آتا ہے بھارت سے جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی بند کر دیتا ہے جب پاکستان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ پاکستان کی طرح کافی سارا پانی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی علاقوں میں سہلا فلڈ وغیرہ آتے ہیں تو مطلب کہ ان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وجہ جو ہے ایک تو مسئلہ کشمیر کے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ان دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ پانی کی ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے درمیان اور انڈیا کے درمیان حل نہیں ہو رہا جب سے ہی پاکستان بنا ہے 14 اغسط 1947 سے لے کر آج تک ان کے درمیان یہ دونوں کے دونوں مسئلے مسئلہ کشمیر اور جو پانی کا مسئلہ ہے یہ حال اچھے طریقے سے نہیں ہوئے اور ہمیشہ سے انہی اختلافات کی وجہ سے انہی مسائل کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں ان کے درمیان تعلقات خراب رہتے ہیں تو اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو کبھی کبھی ہے مطلب کہ کچھ ایسے سال بھی آئے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے تعلقات بہتری کی طرف جانے لگے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھے بھارت جو ہے پاکستان کے مشرق والی سائٹ پہ واقع ہے اور اس کا جو دارول حکومت ہے وہ ہے دہلی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو اٹھاسی میں جو پاکستان کے اندر ایک سارک ممالک کی مطلب کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے پاکستان اور بھارت کے وزراء آزم کو ملنے کا موقع ملا کہ انیس سو اٹھاسی میں جو سارک ممالک کی کانفرنس ہوئی جو میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کی جو وزیر آزم تھی بے نظیر بھٹو تھی انیس سو اٹھاسی کے اندر اور اس وقت جو ہے بھارت کے جو وزیر آزم تھے وہ تھے راجیو گاندھی جس کو راجیو گاندھی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے درمیان جو ہے ملاقات ہوئی مطلب کہ ملاقات کے دوران جو ہے دونوں وزیر آزم پاکستان کی وزیر آزم بے نظیر بھٹو اور انڈیا کے وزیر آزم راجیو گاندھی کے درمیان جو ہے اچھے تعلقات کو فیروغ دینے کے لیے گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی اس کے بعد جو ہے انیس سو نوے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آئی کہ انیس سو نوے کے بعد بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہے کچھ بہتر ہوئے اس کے بعد جو ہے ایک کانفرنچ ہوئی اسلام آباد کے اندر جو کہ جنوری دوہزار چار میں ہوئی سارک کانفرنچ اسلام آباد پاکستان میں ہوئی کہ دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر آزم کے درمیان ملاقات ہوئی دوہزار چار میں جو میٹنگ ہوئی سارک ممالک کی اسلام آباد میں پاکستان میں تو اس دوران صدر پاکستان جو دوہزار چار میں تھے جنرل پرویز مشرف ان کے درمیان اور بھارت کے جو وزیر آزم تھے ان کے درمیان بھارت کے جو وزیر آزم دوہزار چار میں تھے وہ تھے منموہن سنگھ جنرل پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر دونوں ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں جو مسائل ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی بات چیز سے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کی گئی تو یہ آپ کا ٹاپک ہے پاکستان اور بھارت مطلب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں یہ بیک گرونڈ یہ سارے کے سارے جتنے چودہ اگرس انیس سو سنتالی سے لے کر آت تک تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو آپ کی کتاب کیا کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے آپس کے تعلقات کس طرح ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نایہ آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے پاکستان اور بھارت ہمارا ٹاپک ہے بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے بھارت جو ہے پاکستان کے مشرق میں واقع ہے اس کا دارالحکومت دہلی ہے اس کا جو دارالحکومت ہے وہ دہلی ہے اور اس میں پارلیمانی نظام ریج ہے پارلیمانی نظام ریج ہے مطلب کہ اس کے اندر جو ہے ڈیموکریسی ہے قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی کے ذریعے جو سینڈٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے نظام چلایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر مطلب کہ اس کے اندر جو ہے مارشل اللہ وغیرہ کا کوئی کنسپٹ وغیرہ نہیں ہے مدلکہ ڈیموکریسی ہے قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہیں اس کے ذریعے جو پورے ملک کا نظام سلایا جاتا ہے جنوبی ایشیا کی علاقے تعاون کی تنجیم سار کے دیرے میں دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی کئی کوششیں کی گئیں کہ سار کی جو تنجیم ہے اس تنجیم کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی بہت ساری کوششیں کی گئیں مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر زور دیا کہ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو جنگ کی بجائے بات چیز سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے لیکن انڈیا نے ہمیشہ بات چیز سے کنارہ کشی کی مطلب کہ اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کبھی بھی کوشش کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی اس نے زور زبردستی کشمیر پر قبضہ کی ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے مطلب کہ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کہ جب سے بریسگیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک بھارت کا حصہ اور ایک جو ہے پاکستان کا حصہ انہیں دینوں سے ہی ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات کے جو میں اتار چڑھاؤ رہا مطلب کہ کبھی اچھے کبھی خراب تعلقات مطلب کہ ان کے درمیان کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں رہے ہمیشہ سے شروع سے جس کی وجہ سے دو طرف تعلقات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعلقات کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا پاکستان ہمیشہ سے اقتلافی امور کو حل کرنے کے لئے بھارت کو مذاکرات کرنے کی دعوت دیتا رہا ہے لیکن بھارت ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جنگ و جدل کی بجائے اسلے کی بجائے فوجی طاقت کے بلبوتے کی بجائے ہمیشہ ان مسائل کو پانی کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو اور بھی بہت سارے مسائل کو جو ہے باتچیت کے ذریعے اتمنان سے حل کرنے کی کوشش کی اور اس بات پر زور دیا کہ ان مسائل کو جو ہے ہمیشہ اسلے کی بلبوتے پہ نہیں فوج کے بلبوتے پہ نہیں طاقت کے بلبوتے پہ نہیں اگر اس مسائل کا حل ہے بھی صحیح تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہے باتچیت کے ذریعے ہے انیس سو اٹھاسی میں سار کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم کو ملنے کا موقع ملا کہ انیس سو اٹھاسی میں جو کانفرنس ہوئی جو میٹنگ ہوئی سار کانٹریز کی تو اس وقت پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم کو ملنے کا موقع ملا کہ اس وقت پاکستان کی وزیر آزم بے نظیر بھٹو تھی اور ان کے جو انیس سو اٹھاسی میں انڈیا کے وزیر آزم تھے وہ تھے راجیو گاندھی جس کو راجیو گاندھی بھی کہتے ہیں ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی جس میں ایک معیدے پر داستخد ہوئے اس معیدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جہوری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے جہوری مراکز مطلب کہ جو اصلے وغیرہ کے بنانے والے جو مرکز ہیں جو انڈسٹریز ہیں ان پر جو ہے حملہ نہیں کیا جائے گا دونوں ممالک درمیان یہ بات تیپائی یہ معیدہ ہوا سارک تنجیم کے تحت انیس سو نوے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی کہ سارک جو تنجیم ہے اس کی کوششوں کی وجہ سے اس تنجیم کی وجہ سے انیس سو نوے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رافت بڑھی کہ اس دوران جو ہے انیس سو نوے کے بعد انڈیا کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی آمد و رافت بڑھی یہ تعلقات بھی ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے یہ تعلقات بھی مدلے کے خاص لمبے عرصے تک نہ چال سکے ان کو بھی بریک لگ گئی جنوری دو ہزار چار میں سارک کانفرنچ اسلام آباد کے دوران میں صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر آزم کے درمیان مذاکرات ہوئے کہ دو ہزار چار میں جو سارک ممالکی کانفرنچ تھی جو میٹنگ تھی اس میں صدر پاکستان جو کہ جنرل پرویز مشرف تھے دو ہزار چار میں اور ان کے بھارت کے جو وزیر آزم تھے تو وہ جو وزیر آزم تھے من موہن سنگھ تھے ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے گئے مطلع کہ مسائل کو حال کرنے کی کوشش کی گئی اور مسائل کو حال کیا گیا اور باہمی مسائل کو حال کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ زہر کیا گیا مسئلہ کشمیر دونوں ممالک امامہ بین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات مطلع کہ خراب تعلقات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا نہ ہی اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے جو ہے کوئی بھارت جو ہے کوئی پیش قدمی کر رہا ہے نہ ہی اس میں جو ہے اقوام متاہدہ کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر رہا نہ ہی دوسری کنٹریز کے ساتھ نہ ہی پاکستان کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حال کرنے کی کوشش کر رہا ہے مطلب کی وہ زور سے مرزستی جو ہے اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر کو جو ہے اپنا حق سمجھتا ہے بھارت مسئلے کشمیر کو منصفانہ طور پر حال نہیں کرنا چاہتا کہ انصاف کے ساتھ حال نہیں کرنا چاہتا میریٹ پر حال نہیں کرنا چاہتا پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقع پر قیم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متاہدہ کے منجور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیروں کی رہے کے ذریعے سے حال کیا جائے کہ جس طرح انیس سو انچاس میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی اقوام متاہدہ کے اندر جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی کشمیر کی وجہ سے جیسے پاکستان بنا تھا تو اس کے جو ہے تھوڑے عرشے بعد جنگ ہوئی دونوں ممالک کے درمیان تو جس کو اقوام متاہدہ نے رکوا دیا تھا اور ایک قرارداد پاس کی گئی تھی اقوام متاہدہ کے اندر انیس سو انچاس میں کہ اس مسئلے کے جو ہے کشمیر کے لوگوں کی رائے سے حال کیا جائے گا کہ کشمیر کے لوگ جس کنٹری کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے کشمیر کو جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اس ملک کے ساتھ اس کا الہا کر دیا جائے گا لیکن بھارت نے جو ہے اس حوالے سے اقوام متاہدہ کے نمائندوں سے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا پہلے جو تھا اس میں انیس سو اٹالیس کو جو انیس سو سنتالیس اٹالیس کو جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے بھارت کو ناکامی کا سامنا ہو رہا تھا اور یہ جو ہے اس وقت کے وزیر آزم بھارت کے وزیر آزم بھاگے بھاگے گئے اقوام متاہدہ کہ جنگ کو جو ہے بند کرائی جائے جنگ بندی کرائی گئی اور اس میں جو ہے اس نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کی رائے لی جائے گی لیکن بعد میں جو ہے واپس آ کر وہ ساری کی ساری باتوں سے مکر گیا ساری باتیں جو ہے ماننے سے انکار کر دیا اس طرح سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے مطلب کہ چودہ اگرس انیس سو سنتالیس سے لے کر اس کے بعد جو جنگ ہوئی اسی مسئلہ کشمیر کے وجہ سے وہ ویسے کا ویسے ہی مسئلہ پڑا رہا اس کو حل نہیں کیا گیا سار کے رکن ممالک نے پاکستان اور بھارت کے مبین مسئلہ کشمیر اور پانی جیسے تنازع کے حال میں ہمیشہ مصبت مؤثر کردار ادا کیا ہے کہ سار کے رکن ممالک نے کہ سار کے اندر جو کنٹریز شامل ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حال کرنے اور پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حال کرنے کے مسئلے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا مصبت کردار ادا کیا لیکن بھارت ہمیشہ رکاوٹوں کا بیس بنا بنا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جیسے یہ مسئلہ ابھی تک حال طلب ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہے کہ ایک تو پانی کا مسئلہ ہے دوسرا کا ان سے بہت بڑا مسئلہ جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر ان دو مسئل کے حال نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان دونوں ممالک مطلق پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو رہے نہ ہی اس خطے کے اندر کوئی خاص ترقی ہو رہی ہے اس مسئلے کی وجہ سے اور ہمیشہ سے اس خطے کے اندر جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں خطرہ رہتا ہے کہ کبھی بھی جنگ چھیڑ سکتی ہے اور اس جنوبی ایشیا کے خطے کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کو جو ہے اپنی لپیڈ میں لے سکتی ہے تو اس مسئلے کے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے پانی کے مسئلے کو اور کشمیر والا جو مسئلہ حال کرنا ضروری ہے تاکہ اس خطے کے اندر جو ہے آمن برقرار ہے اور یہ خطہ جو ہے ترقی کرے تاکہ گربت اور افلاس کا جو ہے خاتمہ ہو تو سٹوڈینٹ یہ تھا آپ کا ٹاپک کہ سارک ممالک کے اندر جو کنٹریز شامل ہیں جس میں پہلے پہلے ہے بھارت کہ پاکستان اور بھارت کے آپز میں کس طرح کے تعلقات ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپز میں کس طرح کے تعلقات ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ